اسلام علیکم ناظرین ایٹس ہاور ہان پر خوش آمدید چوراہا ڈراما اگلے کس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نائلہ کی والدہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ زویا اور جنید ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے ہو جائیں جبکہ زویا کی والدہ یہ چاہتی ہے کہ جنید اور زویا شادی کر کے اکٹے ہو جائیں تو ناظرین آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ نائلہ کی والدہ اس کے بائی کو بولتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سچ مچ میں ہی یہ شادی کر کے ہی رہیں گے اور ان کے رادوں سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پہلے سے پلین کر کے آئے ہوئے تھے جبکہ ادھر نائلہ کا بائی زویا کے پیچھے ان کے فیکٹری میں پہن جاتا ہے تو اس پر زویا کا راستہ روکتے ہوئے وہ اسے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنے والے ہو جس پر زویا غصے میں اسے کہتی ہے کہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنے والی ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا کمی ہے مجھ میں جس پر زویا غصے میں اسے کہتی ہے کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دو زویا کو یوں چھیڑتے ہوئے دیکھ کر جنید وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور غصے میں اس کو وہاں سے سائٹ پر کرا دیتا ہے جبکہ ادھر ارسل زویا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے جہاں پر انٹرویو دیا تھا وہاں پر آپ کا کام نہیں لگا تو یہاں پر کیوں اس میں کوئی اللہ کی حاصل قدرت ہو سکتی ہے کیا پتہ قدرت آپ دونوں کو دوبارہ سے ملانا چاہتی ہو جبکہ ادھر نائلہ اپنے بائی کے ساتھ بیٹھے زویا کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہے جبکہ اس کی والدہ یہ سب کچھ پیچھے سے سن رہی ہوتی ہے اور نائلہ اپنے بائی کو کہتی ہے کہ یہ دیکھ رہے ہو پوپو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ جیسی ماں ویسے ہی بیٹھی ہوگی اور ابھی اس کی کارنامے دے کہ اس نے جنیت کو پسا لیا جبکہ ادھر ارسل کے ساتھ دیکھ کر نائلہ پوراں اس کی والدہ کے پاس آتی ہے اور زویا کی والدہ کو بولتی ہے کہ اگر آپ کو میری شکایتوں سے فرصت ملی ہو تو ذرا اپنی بیٹی پر بھی نظریں جمع لینا کہ کون کون سی گاڑی والے اس کو گھر کے دروازے پر چھوڑ رہے ہیں یہ سب کچھ سن کر زویا کی والدہ کافی پرشان دکھائی دے رہی ہے تو نظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا زویا اور جنید اکٹے ہو پائیں گے یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ